ایسا نہیں ایسا نہیں یہ تو بہت کم ہے یہاں ہوا ہڑا ہوا ہر ایک آدمی دو ہاتھ کو پھلا کر مستی بند کر کے بارات ماں جگہ جائکور کرے گا بارات ماتا کی بارات ماتا کی جائے شنی راو میں یہاں کے ہمارے بار کے جنتہ پائٹی کے امیدوا پورا ہنٹی مانے سے جیتے کروائے سکھڑیات ہیں مندی کرتا ہوں مادی راو میں ہے کہ نہ سکھڑی department سکھڑی مادید موسیقی بھارت ماتا کی بھائی و میں نو یہ بڑھدرا کی آواز نہیں ہے بہا آپ کو دیشت اندر جانے چاہتے ہیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندی راہول کاندھی کے ندھرطوں میں کانگریز اور ویدل ہیں جنہوں نے بکاس نہیں بلکہ بناسکاری ویبھاجن کی راستی دی کر کے دیش کو ہر پائیسن کو ملکہ بھائیو بینو آپ سب جانتے ہیں کانگریز کی ویقاس کی کوئی سوچ نہیں اور یہی کارن ہے کہ 1992 کے پہلے کے گزرات کو آپ دیکھئے جس گزرات میں نہ سڑک تھی نہ بجلی تھی نہ پانی تھا یہ وہ دو کارے گزرات میں کانگریز کے سمیہ ہوتے تھے یا تو بھستا چار چرم پر تھا یا تنگے ہوتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندروائی موڈی کے مکھے منتری بننے کے ساتھ ہی دنگے سماپت ہو گئے بھستا چار سماپت ہو ہوا اور بکاس کیوں گزرات آگے بناو دیش اور دنیا کی ایک گوڑل بنا ہے آپ سوچئے نا کہ کس روپ میں آج گزرات کا سممان دنیا میں ہوتا ہے امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے نا دنیا کی سب سے بڑی سامری طاقت ہے لیکن راہل کاندھی اپنے سنشدیت چھیتر میں بھستک مجیسٹیٹ کا کاریلیں نہیں بنا پائے جو اب یکتی اپنے سویاں کے سنشدیت چھیتر کو نہیں سمال سکتا وہ اب یکتی گزرات کے بکاس پر پرسن کھڑا کر رہا ہے اور اس نے کھڑا کر رہا ہے کیونکہ راہل کاندھی کی کانگریس نے جب سردار سرو اور ڈین کے مادین سے گزرات کے اندر پانی پہنچانے کی بات ہو رہی تھی تو راہل کاندھی کی کانگریس نے بیروت کیا تھا بھائیو بینو دیس کے اندر بکاس ہو دیس کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو اور تیز کیا جائے اور دیس کے اندر بولٹ ٹرین کی برکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے جب نرندر بھائی نے گزرات کی درتی کو چنا تو کانگریس نے اس کا بھی بیروت کیا یعنی بکاس کیونکہ کوئی سوچ نہیں ان کو تو ایسا کارے چاہیے جس میں گنگے ہو سماج کو بانڈ سکیں اور پیڑی تو سماج ہو اسی کو اٹھا کر کے بند کر سکیں نرندر بھائی کہانے کے بعد گزرات کے دنگے بند ہوئے گزرات کی گنڈا گردی بند ہوئی گزرات میں بیاپانے کو سپیڑن بند ہوا ہے جس پیڑی نے دکاس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے جس نے گزرات کے دنگوں کو نہیں دیکھا ہے جس نے گزرات کی آجکتہ کو نہیں دیکھا ہے ہو سکتا وہ لوگ کچھ بھول کر رہے ہوں لیکن سامانے روپ سے آج گزرات میں ہر وقت شرکشت ہے اس لئے بھاچپا کے قارن آج گزرات میں بکاس ہو رہا ہے اس لئے بھاچپا کے قارن آج گزرات میں پرتیبکتیا ہے سروادک ہے تو بھارپی جنتا پارٹی کے قارن نرندر بھائی موڈی کے قارن اور اس لئے آپ سب سے پیل کرنے کے لیے میں آیا ہوں یہ بکاس کی جس ابھیہان کو جس گتی کے ساتھ بھارپی جنتا پارٹی کے نتفرطوں میں آدھڑ یہ موڈی جی نے آگے کیا ہے اس کو رکنے نہیں دینا ایک اور اور دوسری طرح پراس دیواد کا جولک بھارپی جنتا پارٹی میں جگایا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کی سرکار بھارپی یا دیکھ پچپن ورسوں تک کانگریس نے ساسم کیا دیس میں جیدہ پیچھے مچ چاہیے 2004 سے 2014 تک کانگریس نے دیس کے اندر ساسم کیا کوئی دن نہیں رہتا تھا جس دن بھرشتا چار کا کوئی نہ کوئی ایک نیا ماملہ سامنے نہیں آتا تھا بھرشتا چار میں ڈروی وی کانگریس دوس ورس میں بارہ لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالا کی دیس کے اندر اور جب مرجی آتی تھی چین یا جب مرجی آتا تھا پاکستان بھارت کی سینہ میں گھوش کر کے بھارت کے سینکوں کو مارتا تھا بھارت کی موئی میں گھوش کر کے وہاں پترو کرتا تھا آج دیکھئے راستی سولیمان کیسے ہوتا ہے یہ کارے کسی نے دکھایا ہے کہ نردر بھائی موہدی نے جب ڈروکلا میں چین گھوشتا ہے جب چین کو روکنے کا کارے بھارتی سینہ نے کیا چین وہاں پیٹ گیا تاکہ ہم پیچھے نہیں اٹیں گے بھارتی سینہ بھی جم گئی وہاں پر اور اندتا چین کو پیچھے ہٹنے کے مجبور ہونا پڑا تھا اور چین کو پوری دنیا نے بھارت کے اس نرنے کو سرا آتا کیونکہ چین تو ہر ایک جگہ ہفتہ سے کرتا تھا روس کے اندر گھوشتا تھا چاپان کے اندر گھوشتا تھا لیکن پہلی بار چین کو جب آپ کسی نے دیا تو نرنڈر بھائی موڈی کے نکرٹو میں بھارت کی سینہ نے دیا ہے یہ تاریہ کیا ہے راستی سلیمان کا پاکستان آج بھارت کی سینہ میں گھوش پیٹ کرنے کا دوسہ ہس نہیں کر سکتا اسے معلوم ہے کہ اب بھارت کی سینہ میں گھوشا نہیں کہ پاکستان کے اور دو ٹکڑے ہوئے نہیں جو لوگ پاکستان کے سمرتن میں نارے باڈی کرتے تھے سب نارے باڈی بند ہو گئی کس میر کی پتر باڈی بھی بند ہو گئی راہل گانڈی کو یہ بورا لگ رہا ہے کیونکہ راہل گانڈی اس میں اپنا ووڈ بینٹ کلاستے تھے راہل گانڈی کو بودی جی نے بیروزگار کر دیا مودے ہی ان کے ہاتھ سے کانت ہو گئے اس لئے راہل گانڈی کو پریشانی صوبائق ہے لیکن غزرات کے چناؤ نزدیک آئے تو راہل گانڈی کو مندر نظر آئے میں دیکھ رہا تھا لیکن بھائیوں بینوں مندر میں جا کر بھی کیسے پوزہ کی جاتی ہیں ابھی راہل گانڈی کی وہ ٹریننگ پوری نہیں ہو پائی ہے اور اسی لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے راہل گانڈی جب مندر جاتے ہیں تو ایسے بیڑھتے ہیں جیسے کوئی نماز کرنے بیڑھتا ہے ایک قجاری کو ڈانٹ نہ پڑا کہ بھائی یہ مندر ہے مسجد میں ہی ہے تم اس سے قجاری سے بات ہوئی میں نے کہا کیوں ڈانٹا بھائی مندر میں اس نے کہا میں یہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ بکتک یہاں کیوں آیا ہے تو تم میری سمجھ میں آیا بھائیوں بینوں دو ہزار پانچ کیوں گھٹنا بھولے نہیں ہوں گے جب کانگریز کی سرکار تھی کانگریز کی سرکار نے رام شیتو کو توڑنے کا نرنے لیا تھا دیش کے دھرمچاریوں نے آندولن پرارمب کیا تھا معاملہ سپریم پورٹ میں گیا تھا اور یہی کانگریز تھی جس کی سرکار نے کہا تھا کہ رام اور بھشن کا تصفیتو ہی نہیں ہے یعنی سیدھے سیدھے آسطہ کے ساتھ کھلوار کرنے کا کارے کانگریز نے کیا تھا اور کانگریز جب بھی یہ اوسر ملا ہے کانگریز نے ہی کیا آپ جان سکتے ہیں اتر پردیش کیوں کی چھڑا کیوں کی اتر پردیش میں جاتیواد اور ونسواد کی رازنیتی بیہار کیوں پچھڑا جاتیواد اور ونسواد کی رازنیتی کے ناکے آج اتر پردیش اور بیہار جاتیواد اور ونسواد کی رازنیتی سے اوبار کر کے وکاس اور راستوات کے پکتہ مسند کرتے ہوئے آرین نارندر بھائی کے نکرتم تیجی کے ساتھ آگے وڑھ رہا ہے اور میں آپ سے یہی اگرہ کرنے گریایا ہوں کہ جس بیماری کو اتر پردیش اور بیہار نے چھوڑ دیا ہے اس بیماری کو گزرات کے اندر مت پچھنے دیجئے کیونکہ گزرات کے اندر جاتیواد کی جس نئی رازنیتی بھو لے کر کے کانگریس آئی ہے مجھے اثر ہو رہا تھا جب راہل گاندی کی کانگریس کہتی ہے کہ راہل گاندی تو جنیو داری ہندو ہیں ہمارے ہندو کی ایسی کوئی پریباسہ ہے ہی نہیں ہمارے ہندو آپ جنیو رکھیں یا نہ رکھیں آپ چوٹی رکھیں نہ رکھیں تلک لگائیں نہ لگائیں ہر بیکٹ ہندو ہے جو بھارت کا ہے وہ ہندو ہے اور مجھے لگتا ہے میں کبھی کبھی جا کر کے دیکھتا ہوں ایک بار کورک پر کے گھٹنا گھٹی تھی حج یاپنے کرنے کے لئے کچھ کورک پر کے مسلم بھائی گئے کیمپ میں آگ لگ گئی بس لوگ مر گئے وہ لوگ ان کی ڈیڈ بوڈی وہاں سے آنی تھی تو ان کے پریوار کے لوگ میرے پاس آئے تو مجھے بڑا اثر ہو رہا تھا میں نے کبھی کیمپ میں آگ لگی تو بھاگیے کیوں نہیں انہوں نے کہا سعودی عرب میں ہمارے ساتھ بڑا بھیتواں ہوتا ہے تو میں نے کہا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جب ہم لوگ سعودی عرب میں حج کرنے جاتے ہیں تو ہماری پہچانواں ہندو کے روپ میں ہوتی ہے مسلمان کے روپ میں نہیں ہوتی ہے یعنی ہندو کوئی چاہتی نہیں کوئی اپاسنہ بھی نہیں ہندو کوئی مت اور کوئی مذہب نہیں یا بھارت کی ایک سانکرتک پہچان ہے یا بھارت کی ایک پہچان ہے اور بھارت کی اس پہچان کو بھی رہوڈان بھی بانٹنے سے پرہیج نہیں کیے میں جنیو دھاری ہندو ہوں آج ان کو جنیو دھاری ہندو نظر آتا ہے لیکن جب امریکہ کے رازلوک سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ہندو سے در ہے لسکرے تویوہ سے در نہیں ہے رہوڈان بھی سے پوچھا جانا چاہیے کہ لسکرے تویوہ سمارا ہندیتی ہو گیا اور بھارت کے جن ہندو کو سوسمن مانتے تھے آج ان کے پاس پھر کیا کام آئے ہو کہ کپیل سمپل نے سپریم کورٹ میں جو بات کہی ہے کانگریس اس سے کتنی سیمت ہے اگر کانگریس اس سے سیمت ہے اس کا مطلب رام چنم بھومی سے سمندیت ویوات کا سمادھان سانتی کون دھن سے سوہارد کون تریقے سے کانگریس نہیں چاہتی ہے اور وہ اسی لئے بار بار اس معاملے کو لٹکانا چاہتی ہے کپیل سمپل کا یہ کہنا کہ جولائے دوہجار انیس سے پہلے رام چنم بھومی سے سمندیت ویوات کا کوئی بھی حل نہیں کرنا چاہے کوئی سنوائی نہیں ہونی چاہیے کہ سیرے سیرے نیائل کے کارے میں ہستق سیت کے ساتھ ساتھ اس ریس کی جنبھاؤں کا اپمان کرنا بھی ہے ایک کانگریس کی فطرت ہے اپمان کرنا کبھی وہ سری رام اور سری کرشنی کے ستکتوں پر پرسن کھڑا کرتی ہے میرے لئے تو بہت اپسوس انہکستیتی ہو جاتی ہے کیونکہ میں اکتر پدیر سے اور اکتر پدیر بھگوان رام کی جنبھاؤں میں یہ دنیا جانتی ہے بھگوان رام اور بھگوان کرشنی کے یہ ستکتوں پر کوئی نکار دے تو اس سے بڑی بڑمنا کیا ہوگی اپسوس ہوتا ہے کانگریس پر اور اسی لئے تو باپو نے کہا تھا کہ آزادی کے بعد انہیں معلوم تھا کہ راہول گاندھی بھی کبھی اس کانگریس کی وراثت میں آئیں گے اس سے پہلے آئیں اس کانگریس کو رسرچن کر دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ کانگریس کے لئے اور میں تو یہی مانتا ہوں بھائیو بینوں میں مانتا ہوں کہ باپو کا اس سپنے کو ساکار کرنے کا سمیہ آگیا ہے راہول گاندھی کا مطلب راہول گاندھی جس بھی پردیس نے کانگریس کے پرچار میں کہے کانگریس ڈوب گئی آپ سوچئے دو ہزار چودہ میں لوگ سوا کے چناؤ ہوئے میں دھنے بات دوں گا گزرات کی جنتہ کو جنہوں نے سبی سیٹیں بھار کی جنتہ پارٹی کو چیتا کر کے بھیسا کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں دی یہ کانگریس بکاس دیس کا نہیں کرائی سب سے دیکھ دینوں تک ساسم کی ہے یہ کانگریس اس دیس کو بیدھا جت کی ہے اس دیس کو جاتی کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر مت اور مسعب کے آدھار پر بانٹی ہے اور یہ کانگریس آج اس دیس کی آستہ کے ساتھ کھنبار بھی کر رہی ہے یہ کوئی نیا کارے نہیں کر رہی ہے آزادی کے بعد آپ سوچئے جب لوگ پرس کردار بھلا بھائی پٹھے سومنات مندر کے کنردھار کے لئے آگے آئے تھے اور سوراستی کی دھرتی پر انہوں نے سنگل پھلیا تھا کہ سومنات کے مندر کا بھی کنردھار ہونا چاہیے تو سب سے پہلا بیرود کانگریس نے کیا تھا سب سے پہلے بیرود کانگریس نے کیا تھا اور یہی نہیں مندر کا نرمان پورے ہونے کے بعد جب تکالین راستپتی ڈاکٹر آجیند پرسات چی جس اوثر پر آنے کے لئے تیار ہوئے تو بھی کانگریس نے بیرود کیا جو کانگریس سومنات مندر کے پراندھار کارے کا بیرود کرتی ہو اور ایک طرح آپ مندر کا بیرود کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہر سب سے دینے کی پیروی کر رہے ہیں یہ کانگریس کا دھوڑا چریتر ہے بھائیو بینو اس دھوڑے چریتر نے دیش کا بہت نقصان کیا ہے یہ دھوڑا چریتر دیش کے لئے بناسکاری رہا ہے دیش کے اندر بیوستہیں اس روپ میں ہونی چاہیں جو نرے گروائی موڈی نے لاغو کی ہیں کہ ہم کسی چاہتی کسی مت اور کسی مذہب کے آدھار پر اپنی یوزناؤں کو نہیں بنائیں گے ہماری یوزناؤں کا آدھاروں کا گاؤں گریب کسان نوزمان بیاپاری اور محلائیں ان کو ہم کے اندر میں رکھ کر کے اپنی یوزنائی بنائیں گے اور اس لئے بناسکاری یوزنائی تو ہر گریب کے لئے آئی ہر محلہ کے لئے آئی دیشکل انڈیا آئی ہر یوہ کے لئے آئی دیش کے اندر ہر ایک بیکٹ کو سرکسہ کی گارنٹی موڈی کی سرکار موڈی جی کی سرکار دے رہی ہے تو پھر بھائیو بینوں گزرات کے گورو کے پرتی گزرات کے انجناوں کو بھاردی جنتہ پارٹی کے بخص میں پرچند بہومت کے ساتھ آگے لے جانے کی آؤ سکتہ ہے اور یہی اپیل کرنے کے لئے ہم سواپ کے لئے چاہے ہیں کہ گزرات گورو کا پتی گزرات کی جناو بنے یہی اپیل آپ سے کرنے کے لئے کہ بھاردی جنتہ پارٹی نے سیاجی گن سے سی جدوبائی سکھاڑیا کو آپ کے امیلے کے روپ میں اور منتری کے روپ میں کارے کر چکے ہیں اور اس لئے آپ سب سے پرارتنا ہے کہ اپنے ستصا کو بھاردی جنتہ پارٹی کے بخص میں دیجئے کانگریس نے بکاس کیا وہ آفتہ ہوتا اتر بھاردی سمجھائے سے جڑے ہوئے ہمارے کچھ بندگنے آئے تھے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کانگریس نے پچپن ورسوں جد دیس میں ساسن کیا اور اتر بھارت کو جوڑنے کے لئے چھے ٹرینے دی اور نائندر بھائی موڈی تین ورس میں چھپیس تینے اتر بھارتی بھارت کو گزرات سے بھولنے کے لئے دیئے ہیں یہی انتر ہے پچپن ورسوں میں چھے ٹرین اور تین ورس میں چھپیس ٹرین یہ ہر چھتر میں ہوا ہے بکاس کا یہ بھیان جو ٹھوٹگتی سے آگے وڑھنا چاہیے یہی اپیل کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی سی جدوبائی سکھاڑیا کو بھاری بحمد سے کمل چنہ چن پر ان کے پکس میں مطنان کے پیل آپ سب سے کرتے ہوئے آج کے سوسر پر آپ سب کے پرتی میں اپنی سب کاملہ دیتا ہوں آپ سب کے اجول میں بہت سکی کاملہ کرتے ہوئے بانی کو دیتا ہوں دھرام جیجے سری رام راہل گانڈی کو یہ برا درا ہے کیونکہ راہل گانڈی اس میں اپنا ووڑ بینک کلاستے تھے راہل گانڈی کو موڈی جی نے بیروزگار کر دیا موڈی ہی ان کے ہاتھ سے گائب ہو گئے اس لئے راہل گانڈی کو پہسانی سوبائی ہے لیکن گزرات کے چنان نزدیک آئے تو راہل گانڈی کو مندر نظر آئے میں دیکھ رہا تھا لیکن بھائیوں بینوں مندر میں جا کر کے کیسے پوزہ کی ذاتی ہے ابھی راہل گانڈی کی ور ٹریننگ پوری نہیں ہو پائی ہے اور اس لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے راہل گانڈی جب مندر جاتے ہیں تو ایسے بیڑھتے ہیں جیسے کوئی نماز کرنے بیڑھتا ہے ایک پجاری کو ڈانٹنا پڑا کہ یہ مندر مسجد میں ہی ہے تو مجھ سے پجاری سے بات بھی میں نے کہا کیوں ڈانٹا بھائی مندر میں اس نے کا میں یہی نہیں سمجھ پا رہا تھا یہ بیٹک یہاں کیوں آیا ہے تو تب میری سمجھ میں آیا بھائیو بینوں 2005 کیوں گھٹنا بھولے نہیں ہوگے جب کانگریز کی سرکار تھی کانگریز کی سرکار نے رام شیط کو توڑنے کا نرنے لیا تھا دیش کے دھرمачاریوں نے آندولن برارم بکیا تھا ماملہ سپریم بوٹ میں کانگریز تھی جس کی سرکار نے کہا تھا کہ رام اور کرشم کا تو سرک تو ہی نہیں ہے یعنی سیدھے سیدھے آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے کا کار کانگریز نے کیا تھا اور کانگریز جب بھی اوسر ملا ہے کانگریز نے ہی بیہار کیوں پچھڑا جاتی واد اور ونسواد کی راز نیتی کے ناتے آج اتر بردیس اور بیہار جاتی واد اور ونسواد کی راز نیتی سے اوہر کر کے بکاس اور راست بات کے پک مستند کرتے وے عالمی نریندر بھائی کے نکر تیجی کے ساتھ آگے وڑھ رہا جاتی واد کی جس نئی راز نیتی کو دے کر کانگریس آئی ہے مجھے اثر ہو رہا تھا جب راہول گاندی کی کانگریس کہتی ہے کہ راہول گاندی جنیو داری ہندو ہیں ہمارے یا تو آپ جنیو رکھے کان رکھے آپ چوٹی رکھے نہ رکھے چلگ لگائیں نہ لگائیں ہر بیکتی ہندو ہے جو بھارت کا ہے وہ ہندو ہے اور مجھے لگتا ہے میں کبھی کبھی جا کر دیکھتا ہوں ایک بار کورکور کے گھنٹ نہ گھنی تو ہج یات رہی کے لئے کچھ کورکور کے مسلم بھائی کیمپ میں آگ لگ گئی دس لوگ مر گئے وہ لوگ ان کی ڈیڈ بوڈی وہاں سے آنی تھی تو ان کے پریوار کے لوگ میرے پاس آئے تو مجھے بڑا صرف تھا میں نے کبھی کیمپ میں آگ لگ تو بھاگ کیوں نہیں سعودی عرب میں ہج کرنے جاتے ہماری پہچان ہندو کی روپ میں ہوتی ہے مسلمان کی روپ میں نہیں ہوتی ہے یعنی ہندو کوئی چاہتی نہیں کوئی اوبارس نہ نہیں ہندو کوئی مت اور کوئی مذہب نہیں یا بھارت کی ایک سانسکرت پہچان ہے یا بھارت کی پہچان ہے اور بھارت کی اس پہچان کو بھی راہول گاندی بانٹ نے سے پرہیج نہیں کی کہے جنیو دھاری ہندو ہوں آج کو جنیو دھاری ہندو نظر آتا ہے لیکن جب امریکہ کے راز دو سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ہندو سے ڈر ہے لسکر یہ تویبہ سے ڈر نہیں ہے راہول تھے آج ان کے پاس پھر کیا کام آئے ہو جب ہندو کو اپنے دوسمن کے روپ میں دیکھ رہے ہو کہ مجھے ان سے خطرہ ہے تو پھر ان کے پاس موڈ مانگنے کی کیوں آئے ہو یہ ہی پوچھا جانا چھے راہول گاندی سے بھائیو بینو آپ نے 5 دسمبر کو سپریم کورٹ میں جو بات کہی ہے کانگریس اس سے کتنی سیمت ہے اگر کانگریس اس سے سیمت ہے تو اس کا مطبع رام جنم بھومی سے سبندی بیوات کا سوا دھان سان دی پون دھن سے سہرد طریقے سے کانگریس نہیں چاہتی ہے اور اس لئے بار اس ملک لڑکانا جاتی ہے کپیو سپل کا یہ کہنا کہ جولائے 2019 سے تہلے رام جن بھومی سے سمن دی بیوات کا کوئی بھی حل نہیں نکل 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 کوئی سنوائی نہیں ہونی کی جنم کانگریس کے نے میں دھنے بات دوں گا گزرات کی جنت کو جنہوں نے سبی سیٹیں بھارکی جنت پارٹی کو جتا کر کے بھی کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں دی اور پڑے دیس کے اندر 545 لوگ سوہ سیٹوں پر چنا ہوتے ہیں کانگریس کیول 44 سیٹ پائی ہے یعنی اب تک کے جانس میں سب سے کم سیٹیں اور مجھے لگتا ہے کہ راہول گاندی کے سمیں ایک اور نیا کرتی وان ستھاپیت ہونی جارہا ہے کہ راہول گاندی کی تاج پوسی کے ساتھ بزرات کانگریس مقت ہو جائے گا اس میں کوئی سمجھے کہیں سے نہیں رہنی چاہیے اور یہی پرارکھنا کرنے کے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے یہ کانگریس بکاس دیس کم نہیں کرائی سب سے ادھک دنوں تک ساسم کی ہے یہ کانگریس اس دیس کو بیبھاجت کی ہے اس دیس کو جاکی کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر مت اور رہی ہے آزابی کے بار آپ سوچ سوچ سردار بھائی پٹھے سوم نام مندر کے پنر دھار کے لئے آگے آئے تھے اور سور آست کی دھر دی پر سن کل پھلیا تھا کہ سوم نام مندر کا بھی پنر دھار ہونا چاہیے تو سب سے پہلا بیروت کانگریس نے کیا تھا سب سے کہنے بیروت کانگریس نے کیا تھا اور یہی نہیں مندر کا نرمان پورے ہونے کے بعد جب آنے کے تیار ہوئے تو بھی کانگریس نے بیروت کیا جو کانگریس سوم نام مندر کے پنر دھار کار بیروت کرتی ہو اور ایک مندر کا بیروت کر رہے ہیں اور دوسری تر ہس سب سیڑی دینی کی پیروی کر رہے ہیں یہ کانگریس کا دوہرہ چرکر ہے بھائیو بہنو اس دوہرہ چرکر نے دیش کا بہت نقصان کیا ہے یہ دوہرہ چرکر دیش کے بین آسکار راہ ہے دیش کے اندر بیوستہ اس روپ میں ہونی چاہے جو نرین بھائی مہدی نے لابو کی ہیں کہ ہم کسی چاہتی کسی مد اور کسی مذہب کے آدھار پر اپنی یوزناؤں کو نہیں بنائیں گے ہماری یوزناؤں کا آدھار کا گاؤ گریب کسان موزوان بیع پاری اور مہلائیں ان کو ہم کیندر میں رکھ کر اپنی یوزنائی بنائیں گے اور اس لئے بنار منطر یوزنائی تو ہر گریب کے لئے آئی ہر مہلہ کے لئے آئی دیشتل انڈیا آئی ہر یوہ کے لئے آئی دیش کے اندر ہر ایک بھیکٹی کو سرکسا کی گارنٹی موڈی کی سرکہ موڈی جی سرکار دے رہی ہے تو پھر بھائیو بینوں گزرات کے گوڑھ کے پردی گزرات کے انچناؤں کو بھارکی جنتہ پارٹی کے پت سمیت پرچند بہمت کے ساتھ آگے لے جانے کی آستہ ہے اور یہی اپیل کرنے کے لئے جنس آگے ہیں گزرات گزرات کے چناؤ بنے یہی اپیل آپ سے کرنے کے لئے بھارکی جنتہ پارٹی نے سیاجی گن سے سی جدو بھائی سکھاڑی کو آپ کے حیلے کے روپ میں اور منتری کے روپ میں کارے چکے ہیں اور اس لئے آپ سب سے پڑھ رکھ کہ اپنے ستصا کو بھارکی جنتہ پارٹی کے پکس میں دیجئے کانگریس نے بکاس کیا ہوا اور تہدا اتر بھارکی سمجھائے سے جڑے ہوئے ہمارے کچھ بندگن یہاں آئے تھی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کانگریس نے پچپن ورسوں تک دیس میں ساسن کیا اور اتر بھارک کو جڑنے کے لئے چھ ٹرین اور نائندر بھائی موڈی تین ورس میں چھ بیس تین اتر بھارکی بھارک کو گزرار سے جوڑنے کے لئے دیئے ہیں یہی امتر ہے پچپن ورسوں میں چھ ٹرین اور تین ورس میں چھ ٹرین یہ ہر چھ تر میں ہوا ہے بھارک 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 جنت پارٹی کے پرتی سی جدو بھائی سکھ بھاری بھامت سے کمل چن پر ان کے بخص میں مطان کے پی آپ سب سے کرتے ہو آج کے سو سر پر آپ سب کے پرتی میں اپنی سب کام نہیں دیتا ہوں آپ سب کے اجول میں بہت شکی کام نہ کرتے ہو بھائی کو دیتا ہوں دیرام جیدے سری رام سری رام بھارک 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 ہوئی اوپس تی بھگوار بھارک ماندی ماندی یوگی جی یوگی آدیت ناہ سری بھارک بھارک ہوئی پھارک تی